ادھر گئے ہیں کھا لیا پی لیا نحا لیا سو لیا ہگ لیا موت لیا انجوائے کر لیا کھاپی کے دکار مار لیا ہے تو یہ سارے بغیرت میں تو یہی کہوں گا کہ یار ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے انڈیا کے ہم لوگ جب میسی بھیا دیکھتے ہیں وہ ہمیں لانتان کر رہے ہیں آرہے یہ تو ہم لوگوں نے ٹیم بھیجی ہے ٹھیک ہے وہ زلیل کر رہے ہیں یار ہمیں کچھ تھوڑی سی اچھا کھیلو یار کے شیر دو کتم پیچھ اٹھ کے جب وہ لگاتا ہے جپٹتا ہے تو یہ بھی بابر شیخ ہے تو انشاءاللہ پاکسین ٹیم بھی انشاءاللہ نائنٹی ٹوولا دور واپس دور آئے گے ٹھیک ہے یہ سارے پرچی میں ان لوگوں نے آگے دکھیل کے لیے کہ انڈیا انڈیا سب سے پہلے ان لوگوں نے ائرپورٹ پہ آنا ہے اور ہم لوگ جانا لینے کے لیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے انڈیا کے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں پر پرچی ہے یا کسی کے سفارش ہے یہ چیزیں کب ختم ہوں گے انڈیا والے جو بھائیاں ہمارے وہ پاکستان میں جو فینز ہیں ان کو ویزے اس لیے نہیں دے رہے کہ شاید وہ آئے کہ بابر آزم کو گھارت کی گولی کھلا دے لیکن یہ بغیارت تھا بغیارت ہے بغیارت رہے گا آپ کو اپنے ذہن سے یہ اتار کہ ہم انڈیا میں ہیں پلس ہم یہاں جیت نہیں سکتے بھائی آپ جیت سکتے ہیں آپ انڈیا میں ہو یا کسی ملک میں ہو آپ یہ مت ڈر ہیں کہ ہم انڈیا میں ہے تو ہمیں کچھ لوگ کہیں گے ہمارے اوپر مسلط کر دیا گئے تھے نا یہ حکمران جو کرپشن والے ہیں اس طرح ہماری ٹیم کے اوپر یہ مسلط کر دیا بغیارت یہ چل نہیں رہا سلام علیکم سر آج پاکستان اور نیترلینڈ کا میچ گیا اور ہماری جو ٹیم کا ٹوپورٹر ہے جیسے بابر آزم ہے افتخار ہے اس کے بعد ہمارے معمول حق صاحب ہے وہ نو آورز میں آؤٹ ہو گئے ہیں بابر آزم نے پانچ سکور کیا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں میں تو کہوں گا یار آج اس نے ثابت کر دیا ہے میں بغیارت ہوں بغیارت تھا بغیارت رہوں گا لیکن میں گیارت کی گولی نہیں کھاؤں گا اور تجھے اللہ کا واسطہ ہے بھائی کچھ کر لے چھوٹی نیترلینڈ کے چھوٹی سی ٹیم نے تجھے پانچ رن پہ آؤٹ کر دیا ہے اور جو ہمارے پرچی مین وہ چشمش بیٹری مین ٹھیک ہے اس نے بارہ نو رن بنائے ٹھیک ہے تو فقر زمان نے کیا کیا یار چھوٹی سی ٹیم کے خلاف آپ نہیں پرفورم کر سکے تو انڈیا کے خلاف کیا کریں گے چودہ اکتوبر کو ہماری مٹی پلیٹ کروائیں گے آپ آپ کیا کہیں گے یار یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس بندے کو ٹھیک ہے کچھ کر لے یار کچھ کر لے ہر دفعہ زلیل کرواتا ہے ٹھیک ہے سبی سے کرواتا ہے ہمیں لوگ مسلط کر دیے گئے تھے نا یہ حکمران جو کرپشن والے ہیں اس طرح ہماری ٹیم کے اوپر یہ مسلط کر دیا بغیرت یہ چل نہیں رہا کسی میچ میں بھی نہیں چل رہا یار نا یہ ایشیا کب میں چلا ہے نا وہ پریکٹس میچوں میں چلا ہے آج ورل لگا پہلا میچ اس میں بھی نہیں چلا آزم جو کہ اتنا فارم میں ہے اور اس نے کیا کیا یہ دو دنوں میں یہ کل کے میچ میں جو پیچھے جو دو میچ گئے ہیں جس میں آپ نے ایک وارم پر میچ کھیلا اس میں کیا کیا کچھ بھی نہیں پھر اس کے بعد آزم کی بات کر رہے ہیں اس کی افتخار کی نہیں یہ جو ہمارے ہیں فخر زبان صاحب ان کو اتنے چانسز دینے کے باوجود آج بھی وہ دیکھیں بارہ نا پر گیا ہے اگر آپ کے پاس اتنی اچھی ٹیم بن سکتی تھی مگر آپ نے ٹیم بنائی نہیں وجہ گیا تھی وجہ یہ کہ جو پرچیاں ہوتی ہیں کچھ اب امام الحق صاحب بہتر ہو سکتے ہیں مگر اس کے اگینسٹ جو آپ کا سائم ہے جو چھکے ہمارا بار کینٹری میں اور یہاں آپ اس کو سلیکٹ نہیں کر رہے ہیں انڈیا کے مقابلے میں انڈیا کے مقابلے میں پتہ نہیں کیا میں تو وہ گالی نہیں چودان طریقہ چودان طریقہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری مٹی پلیٹ کروائے گا اسے غیرت کی گولی نہیں مل رہی بھائی میں پیسے بھیج دیتا ہوں یندوستان ہمارے کو جاننے والے رہتے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ہیں اب ہمارے بھی رشتہ دار ہیں میں انہیں فون کر دیتا ہوں کسی طریقے پیغام پیچھا دیتا ہوں کہ بابر آزم کو غیرت کی گولی کھلا دیں شاید یہ چل جائے سر اسی وجہ سے کہیں پاکستان کو ویزے تو نہیں دے رہے سر بابر آزم نے کہا تھی میں سٹیڈیو میں جا کے جواب دوں گا یہ انہوں نے جواب دیا پانچ سکور بڑا سر اور آج پہلا پہلا میچ اور پہلے میچ میں صرف پانچ سکور کی ہے آج سے چلیں آپ کو بہت بتاتا ہوں جب شیر ہے نا بہت اچھا کھیلتے ہیں مگر جب ڈرا دی ہے کبھی ہم کھیل نہیں پا رہے تو وہ آپ کو نیکس ٹائم ویزی لیں گے جب نیکس ٹائم ویزی لیں گے تو آپ نے وہ سینچری مارنی انڈیا والے جو بھائیاں ہمارے وہ پاکستانویں جو فینز ہیں ان کو ویزے اسی لیے نہیں دے رہے کہ شاید وہ آئیں کہ بابر آزم کو غیرت کی گولی کھلا دے لیکن یہ بغیرت تھا بغیرت ہے بغیرت رہے گا میں تو یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے انڈیا کے ہم لوگ جب میسی ہویاں دیکھتے ہیں وہ ہمارے ہمیں لانتان کر رہے ہیں یا رہا یہ تو ہم لوگ نے ٹیم پہ جی ہے ٹھیک ہے وہ زلیل کر رہے ہیں یا رہا ہمیں کچھ تھوڑی سی پرموز اچھا کھیلو یار کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی انہیں بتانے والے ہوں میسیج کرنے والے ہوں نہیں تو ہم لوگ سر پاکستان جیسے یعنی نمبر ون ٹیم اوڈیا میں نمبر ون ٹیم بڑا بڑا نام بابر آزم اوڈیا کا نمبر ون پلیئر اور اب پاکستان کی ٹیم کی نہ بیٹنگ جاری ہے نہ بولنگ چاہ رہی ہے فلوپ جاری کیا کہیں گے یہ ہے کب جتنے میں آ چکتے ہیں وہ سارے تو وہ خود کھیلتا ہے ہے کب مجھے بتایا ہے نا وہ جو سارے لگڑ پکڑ ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سارے ڈالے ہوئے ہیں کون سا کوئی اچھا بیٹا دکھا دیں جو اچھے بیٹا ان کو آگے نہیں لے کے آتا ہے سام اے یوب دیکھ لیں ماشا اللہ صحیح نہیں کھیل رہا وہاں پہ ٹھیک ہے اور کہتے ہیں آمر کو دیکھ لیں یار حماد وسیم ماشا اللہ بڑی اچھی بیٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ سارے پرچی میں ان لوگوں نے آگے دکھے لے کہ انڈیا انڈیا سب سے پہلے ان لوگ نے ائرپورٹ پہ آنا ہے اور ہم لوگ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو اناڑی ہوتا ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ اس کو مطاعت ہونا پڑتا ہے مگر کیا کریں اناڑی کے آگے کھیلنا ایسا ہی ہے کہ آپ نے سمندر میں نہ آنا ہے یا بچنا سمندر کی لیاروں سے اناڑی کو یہی پتہ کہ میں نہیں ہارنا ہے تو وہ اپنی بہترین پروفارمس دیتا ہے اور ہم کیونکہ وینر ہیں ہم لوگ ایک نام ہے ہمارا اوڈی اے میں نمبر ون نام آجی نمبر ون ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پر ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں چلیں یہ بھی ایک کہتے ہیں اندر کی بات یہ بھی بہتر ہے کہ ہار کے جائیں یہ ہار کے در انچہ نہیں جائیں گے آج کے میں جیتیں گے کیونکہ جو ٹائم ہے اس سے ہم ان کی بیٹنگ شروع ہو چکی ہے آج کا جیتنا تو ہے ہاں اسکور نہیں ہوا کوئی بات نہیں سر یہ وہی کہہ برات کی نا یہ ادھر گئے ہیں کھا لیا پی لیا نہا لیا سو لیا بڑیانی کھا رہے ہیں چاچو استخار اور محمد ارزوان دو ہی چل رہے ہیں ٹیم میں تو آج چاچو بھی نہیں چلے پتہ نہیں چاچو کو بھی بڑیانی 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 بہت زیادہ سپیسی تھی سب کو لوز موشن لگے ان کے پیڑ خراب ہوگے جس کی وجہ سے نہ یہ بیٹنگ کر رہے ہیں نہ بولنگ کر رہے ہیں بس ان کی گانڈے لیگ اور یہ نیچے سے پھر پھر کر کے اب بغیرت کے بچے چل جا چل جا ہماری مٹی پہ لیت مت کروا بھائی پہلے دل ٹوٹے ہوئے ہیں الفی لگا کے جھوڑتے ہیں پھر سالہ ٹوٹ جاتا ہے اب تو الفی بھی نہیں مل رہی جس سے دل جھوڑ جائے ہمارا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں پر پچی ہے یا کسی کے سفارش ہے یہ چیزیں کب ختم ہوں گی جب آپ کے اندر پروپر کیا کہتے ہیں اس کو یعنی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا شخص اس پہ آتا ہے میرٹ کیوں پہ آتا ہے میرٹ ہمارے یہاں ہے نہیں ہے ملکی بات کر تو یہاں میرٹ نہیں ہے جب ملک میں میرٹ نہیں ہو تو بھائی یہاں پر کسے میرٹ ہوگا باقی میری دعا ہے کہ اللہ اللہ ہم لوگ ورل کپ جیت کے لائے مگر اگر انہوں نے گیرت کی گولی کھالی نا جیت گئے یہ بغیرت مجھے لگتا تو نہیں ہے یہ جیت جائیں گے اگر یہ سیمی فینل میں چلے گے میرے پاس ہونڈا سویک ہے میں بھائی باب راغم کو دے دوں گا اب یہ بغیرت آپ تو کھیل لے اچھا آپ کھیل لے تو آپ کو لگتا بڑ کپ جیت سکتی ہے یہ یہ کیا میں آپ کہوں آزان ہو رہی ہے گالی آئی تھی بہت گندی گالی آئی تھی آزان ہو رہی ہے تو آزان کے وجہ سے میں گالی نہیں نکال سکتا دیکھیں یہ پتہ ہے کہ ایکچولی جب آپ کا ویدر چینج ہوتا ہے نا آپ کہاں سے ایک دم پاکستان سے انڈیا پھر اس کے بعد دن میں گرمی رات کو ٹھنڈ پھر گین گھیلی ہو جاتی ہے نا شام کا ٹائم تو یہ آپ پچھکا ویٹ کرتے ہوئے کہ کیا کنڈیشن ہے کیونکہ میں ابھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں ہاں یہ ایک الانڈویں ہے کہ بابر آپ کو اپنے ذہن سے یہ اتار کہ ہم انڈیا میں ہیں پلس ہم یہاں جیت نہیں سکتے بھائی آپ جیت سکتے ہیں آپ انڈیا میں ہو یا کسی ملک میں ہو آپ یہ مدر ہیں کہ ہم انڈیا میں ہے تو ہمیں کچھ لوگ کہیں گے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کھیلیں کھل کے کھیلیں اور بے دھڑک ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں شیئر دو قدم پیچھ اٹھ کے جب وہ لگاتا ہے جپٹتا ہے تو یہ بھی بابر شیخ ہے تو انشاءاللہ پاکسین ٹیم بھی انشاءاللہ نائنٹی ٹو اولا دور واپس دورائے گی انشاءاللہ